اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو اس وقت آپ جی ایس ورڈ سرچ دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 29 شب میں کیے جانے والا ایک چھوٹا سا عمل جو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گا پیارے دوستو یہ عمل آپ کے گناہوں کو دھوئے گا اور آپ کی زندگی میں چار چاند لگا دے گا تو جیسے کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کی 21 بھی 23 بھی 25 بھی 27 بھی اور 29 بھی شب یعنی رات شب قدر کی رات ہوتی ہے تو اس میں سے پیارے دوستو 21, 23, 25, 27 تو نکل چکی ہیں تو 29 بھی شب آج کی رات ہے زیادہ وقت نہیں ہے پیارے دوستو آپ لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں میں پہنچا سکیں جس سے کہ ہر انسان جو ہے اس عمل کو کر لے پیارے دوستو اس رات میں جتنی عبادت کی جائے اتنی کم ہے بے شمار برکتیں ہیں اس رات کی پیارے دوستو آپ سبھی لوگوں سے دل سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شب قدر ایک مبارک رات ہے جو رمضان شریف کے آخری تاریخوں میں ہوتی ہے اس رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے اسی لیے شب قدر بہت ہی فدیلت والی رات ہے اس لیے رمضان المبارک کی آخری تاریخوں کی راتوں کو جاک کر عبادتِ الٰہی میں مشغول ہو جائیں درودیں پڑھتے رہیں عبادت کرتے رہیں قرآن کی تلاوت کریں پیارے دوستو شب قدر ایک روشنی ہوتی ہے وہے انہی آخری تاریخوں میں دکھتی ہے بڑے خوشنصیب ہوتے ہیں وہے لوگ جنہیں یہ روشنی دکھتی ہے تو پیارے دوستو جب روشنی دکھے تو فوراً اپنی حاجت رکھیں اسی وقت انشاءاللہ قبول ہوگی پیارے دوستو اب آپ لوگ عمل سن لیجئے آپ عشاء کی نماز ادا کیجئے اس کے بعد آپ بے تعداد تیسرا قلمہ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ والآلہ اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ اللہ واللہ العلی العظیم اتنا آپ لوگ پڑھیں پیارے دوستو اس کو جو ہے آپ اس تیسرے قلمے کو بے تعداد پڑھیں پیارے دوستو انہی راتوں میں اس قلمے شریف کے پڑھنے سے شب قدر کا ثباب حاصل ہوگا اور ثباب حضرت ادریس حضرت شویب حضرت ایوب حضرت دعود حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا اور ان راتوں میں تیسرا قلمہ پڑھنے والے کو ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو پورپ سے پشم تک لمبا ہوگا پیارے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مہینے کی آخری تاریخوں کی راتوں کو پوری رات جاگ کر تیسرا قلمہ بے تعداد پڑھتا رہے تو وہے اپنے مسلے سے نہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور پیارے دوستو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس قلمہ پڑھنے والے کے لیے جنت میں فلدار درخت لگائیں محل تعمیر کرتے رہیں نہریں بناتے رہیں یہی پڑھنے والا ان کو جب تک اپنی آنکھ سے خواب میں نہ دیکھ لے گا اس بخ تک اس کو موت نہیں آئے گی پیارے دوستو ان راتوں میں اٹھ جائے گا اس کو جنت میں چار ستن ملیں گے جن کے ہر ستن پر ہزار محل ہوں گے پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں جو رمضان المبارک کی آخری راتوں میں بعد نمازیں شاہ تیسرا کلمہ ایک سو ایک بار پڑھے تو اسے ہر مسیبت سے نجات ملے ایک ہزار فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے رہیں اس کی دلیل پیارے دوستو آپ لوگ غنیت التالیوین میں دیکھ سکتے ہیں اور پیارے دوستو آپ لوگ با خوبی جانتے ہوں گے کہ اس رات میں سورہ قدر کی تلاوت کرنا سورہ قدر کو پڑھنا بہت زیادہ سباب کا زہریہ بنتا ہے اور سورہ قدر کو پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ سورہ قدر کو بھی پڑھیں تو پیارے دوستو بس یہی تھا آج کا ویڈیو امید کرتے ہیں بیڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا پیارے دوستو وقت زیادہ نہیں ہے بیڈیو لیٹ ہو گیا ہے اس لیے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ مدد کریں اس بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جس سے کہ ہر انسان جو ہے اس عمل کو کرے اس رات میں تیسرے قلمے کو پڑھ لیں صرف ایک رات کا وقت ہے پیارے دوستو اسی رات میں جو ہے اس عمل کو کرنا ہے امید کرتے ہیں پیارے دوستو ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آیا ہوگا دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ